بھی قریب ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شابان بھی قریب ہے رات کو اللہ سے مانگو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو میعار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے عزت ہے دولت ہے شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتا ہے نا یہ ہماری زمینوں میں آکے انہوں نے قیام کیا تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا تھوڑی سی ان سے بات کی شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی تو ان میں سے ایک کہلنے کا ساڑی وی کی جندگی ہے جی آجا ایتھے تھے کل اب تھے جتھے کوئی مار گیا اتھے یونو دب دیتا تو مڑا گھنٹو روپے یہ اس انپڑ سے لے کر پی ایش ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ کامیابی یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کامیابی یار کیا بتاتے ہیں فمن زحزہ عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جلا گیا یہ کامیاب ہے وہ غریب و امیر و بادشاہ ناکامی کا میار کیا بتاتا ہے قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کا دن ناکام ہوگا اور وہ ناکامی کیا ہے وہ جہنم ہے جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا جو میں آج کل فقیر ہو گیا تھا ابھی کوئی زندگی ہے ابھی کوئی بندن تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے نیکیوں میں یہی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں شہرت نہیں دولت نہیں بادشاہت نہیں قیامت کے دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے نیکی ہے اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے وہ کوئی سہلور کی کالوں نہیں بنا ہوئے تھے اُدھے بڑا بڑا پلازہ بنا ہوئے وہ کیا زندگی ہے وہ کیا ترقی کی ہے کیا ترقی کی ہے یہ ادھوری ترقی ہے میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا میار وہ بتایا ہے جس میں غریب امیر عورت مرد پڑا لکھا انپرد دہاتی شہری کالا گورا عربی عجمی سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے یہ کامیابی ہوئے ہیں اب اس میں غریب امیر جسم تو اللہ نے سب کو دیا جو مازور ادھورا پدھورا ہے تو سہی نا سلطان بہو رحمت اللہ کا فرمان ہے دل دریاء سمندرون ڈوکھے کون دلاندیا جانے ہو وچے جھیڑے وچے ویڑے وچے ونجمہانے ہو تو اس کا خلاصہ وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لئے باہر کچھ بھی نہیں سب کچھ اندر ہے وفی انفس کم افلا تبسرون جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اکبال رحمت اللہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ سندگ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لیں تو میرے بھائیو کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے نہ ایسے پلازوں سے ہے اور نہ فقیری سے ہے نہ فقیری سے سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ چار سو سولہ ہجری میں انتقال ہوا چار سولہ دنیا میں چار بادشاہ بڑے گزرے ہیں چار ایک سکندر جو عیسی علیہ اسلام سے پہلے تھا اس کے بعد سلطان محمود غز نبی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے بعد تیمور یہ چار دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت کی وسط بہت بڑی تھی بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ان چاروں کی تاریخ محفوظ انیس سو چوہتر میں چار سو سولہ حجری انیس سو چوہتر کوئی ایک ہزار سال کے قریب گزر چکا ہے غزن میں زلزل آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی تو اس وقت ظاہر شاہ مرہوم کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا بھی قبر کو دوبارہ بناو تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا کم مسجد کا امام نہیں تھا کسی خانقہ کا پیر نہیں تھا کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ ایک بادشاہ گزر آئے اور حکومت کتنے کی تیتیس سال تیتیس برس کی حکومت کر کے ہزار سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے تو اس سے معلوم آکے دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے زلیل کرتا ہے اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ بلکل مختلف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے تو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان نادان کی شرط لگا رہا ہوں ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ ہیرہ پھری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے اڈے چلانے والے یہ نادان لوگ ہیں تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر اذنال تو اسی مصافہ پہ کیتا تھے توڑا نکاح ٹوٹ جائے گا ایسے اللو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل کسی پر بریلوی کا لیبل کسی پر شیعہ کا لیبل کسی پر اہل حدیث کا لیبل لکھا لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا کہ میں ہاتھ جڑتا ہوں شابان کا مبارک مہینہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا پچھلے مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے وبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے اور پندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیاں رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے برہلوی مسجد دیوبندی مسجد اہل حدیث مسجد مسجد تو اللہ کی ہے امام بارگاہ حارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں آ گیا کہ لنے کہا اگر تُو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق پچھے سیرناپ کے بے گیا اے میں کیا خدیت تو اس نے علماء کٹھے کی کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تُو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں تین طلاق تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزار اور ملک اس کا فیصلہ بات تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلت نہیں ہو سکتا لہٰذا انہوں نے کہا جی جی رات آئے گی طلاق ہو جائے گی وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں کوئی ہے ان کا ایک شاگرد ہے اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیل دوبی کے بیٹے تھے ان کا ایک ہے ابو یعقوب ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا کہا اسے بلو وہ آگئے انہیں ان سے پوچھا حرون رشید نے اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہے بہت پرانے زمانے سے ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا بڑا سیٹ تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے گلی بیچ میں لے گلی کو تنگ کر دیا چھوڑی سی پہ تنگ کر امام ابو یوسف نے اس سے کہا غریب لوگ گندہ رات نہ روک ہمارے لئے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ تو اس نے بڑے تکبر اس سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا غریب بندے نے روٹے نہیں لب دی پالکی پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے نوکر اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھی تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو انہیں میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں یعنی اکھی انہال بھئی ایک ہی میں ایک ہی میں تو امام ابو یوسف نے جواب دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے حارون دا نہیں ہے حارون رشید دا نہیں ہے مسجد اللہ دی ہے لہذا مسجد میں رات گزاری طلاق نہیں ہوگی تو حارون رشید اتنا خوش ہوا ایک لاکھ درم ان کو انام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف اباسی کنگڈم بنایا جائے اور جب وہ جانے لے کے تو کہنے پالکی لیاو بھئی پالکی ان کو پالکی میں مٹھا کے گھر چھوڑا جائے جب وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے چار دن پہلے دی گل یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبر لگ گیا کہنے گا دیکھ بھائی میں پالکی میں آگیا ہوں اب تو ہمارا راستہ کھول دے کہ حضور بلکل دیوار توڑ کے پیشے کر دی بھائی ہم مسلم ہیں ہم مومن ہیں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے عامال کا بھی اختلاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلم مان باقی سارے کافر ہیں دیکھ میں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو انہوں کو لو دور ہو کے گزرو اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے محبت چاہنے والے بے شمار ہیں ان کی سنو تو بھائیو کامیابی کامیار ہے اسلام اندین عند اللہ الاسلام جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے اسلام کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخر ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے عزت لے کر آیا ہوں جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے زلیل کر لے یہ بھی میرے نبی کی حدیث اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں سارا مختصر اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر یہ بیلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجہ ہو ہوتل ہو ہوتل ہو ہوسپٹل ہو بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے سویل صاحب نے اس وقت بولایا جب چھت مکمل ہو گئے چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے نہ مسجد میں نہ دفتر میں نہ ہوسپٹل میں تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی اب نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد اے آگئی بنیاد عمارت سے تشبیح دی ہے عمارت سے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پانچ وقت کی نماز اور ایک مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اور زکاة چوتھا مالداروں کے لئے اور حج پانچوں مالداروں کے لئے حج اور زکاة میں اللہ تعالی نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو ایک سال پڑا رہے تو زکاة دے ڈھائی پرسنٹ اور جس کے اللہ نے دولت دی ہے صحت بھی دی ہے تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف ایک دفعہ اسلام کی بنیاد میں پانچ پتھر پلر بنائے گئے ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ تو بنیاد ہو گئی بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی آئے میرا گھریں کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے بنیادیں پڑی ہوں کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر کہتا جی دفتر بن رہا ہے یہ ہسپیٹل بن رہا ہے یہ مندر بن رہا ہے یہ گرجہ بن رہا ہے یہ گردوارہ بن رہا ہے کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے صرف نمازی روزہ زکاة حج وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی ہے تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بناتا تمہارے اخلاق مکمل کر دوں تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں ایک بنیاد پہلی حدیث میں ایک اتمیمہ دوسری حدیث میں کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمیمہ اتمیمہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا جیسے اس میں اب کالین بھی بچ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آگئے اس کو کہتے ہیں اتمیمہ چھت پڑ جائے لائٹے نہ لگی ہوں فرش نہ بنا ہو اور کالین نہ بچھو تو اتمیمہ کا لفظ نہیں بولا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں تو بھائیو میرے نبی کا دین میرے اللہ کا اطوارہ ہوا اسلام مختصر دو حدیثوں میں ہے ایک کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور ایک اچھے اخلاق ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اطعام التعام وطیب الکلام سبحانہ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی ہر بولتے گال کرنی کھوتے انہوں میں گالیں کرنی جاندے ارے ڈیالے تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا کلمہ مرنا روزہ رکھنا زکاة دینا یہ ابتدا ہے اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے تو اب ایک شئے یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ آخری حج کے موقع پر سوال کر رہا ہے آخری حج میں ملقات ہو رہی ہے اليوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے دین مکمل ہو چکا ہے تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں وہ کیا ہے اطعام الطعام وطیب الکلام کھانا کھلانا میٹھا بول بول اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے سخی سے پیار ہے چاہے وہ غافل ہو اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے رات کا تحجد گزار دن کا روزے دار ہو چاہتا نہیں پیو گے پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے چاہتا نہیں پیو گے اگلا شرم ہے چاہتا جی نہیں بس رہا ہے اندیو روٹی تا نہیں کھاؤ گے روٹی تا نہیں کھاؤ گے بخل کا دورہ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچھی ہوتی تھی تو مسافرہ کے ڈیرو میں ٹھہرتے تھے تو ہمارا کلچر تھا دہاتی اور یہ بینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلائے جاتا تھا روٹی کھلایا دی مغرب کے فوراں بعد اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا یہ ہمارا ایک کلچر تھا تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے ترہ پہ آدھا گلاس ہوندہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ اگا گیا مہمان ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق آگے بہت تعلق وہ پرانی عمر کے تو نوکر گیا دودھ پلانے اب گلاس آ گیا اڈے اڈے پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تام بے دے چاچا لالو دناؤوے تو مجھے وہ دودھ ڈال کے دیا نا تو کہاں دا پتر میں نہیں پیندہ وہ سا کہاں چاچا کیوں کہ پتر دو تو ود پیمت دو پیمت میرا گزارہ نہیں ہوندہ دو تو ود پیمت بے غیرت بنا گلاس ہے نہیں گلاس ہی ہے جب پجا میں نہیں پیندہ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے چائے تو نہیں پینے گے پہلے ہی نہیں کیتی جن گڑی بھی تیار ہے تھے کھانا بھی تیار ہے کی کرو گے وہ جو میں گڑی تھے ہی جانا ہمارے پشمن میں رات بارہ بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ برکت آگئی برکت آگئی برکت آگئی آج دن کے بارہ بجے میں مہمان آجائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آجاتے ہیں مو اٹھا کے آجاتے ہیں بتائے بغیر آجاتے ہیں مو اٹھا کے حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے تو بخل کا زمانہ آگیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے کہ کھانا کھلانا چلو ایک آدمی غریب ہے اس پر روٹی کوئی نہیں میٹھا بول تو بول سکتا ہے زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے تو اگر انہوں نے کہا میٹھا بول کھانا کھلا کھانا ہر آدمی یقینی باتیں نہیں کھلا سکتا کہ اتنے کم اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھتا ہے پھر اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اصبر و السماحہ لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا یہ بھی اخلاق پانی دینا مل ایمان کیا ہے اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ دین مکمل ہو چکا نا تو چھت بتائی جا رہی ہے آپ نے کہا صبر و السماحہ برداشت کرنا لوگوں کی میں بدلہ لے کے چھڑھ ڈانگا نہیں یہ ایمان کی عالی تصویر نہیں ہے آپ نے کہا صبر کرنا پھر صبر نہیں کرنا و السماحہ اور معاف کرنا سبحان اللہ کیا خوبصورت ایمان بتایا اور میرے نبی نے کر کے دکھایا اکیس برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے اکیس ساتھ مکہ والے جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے آپ سوئے ہوئے تھے صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے تو ایک بددو کافر کہیں سے ہے غورس اس کا نام تھا اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں اب اٹھ کے بیٹھ گئے دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا اور یوں کھر کے کہنا دس ہونٹے ہیں کون بچاوے گا تو آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سی دیکھئی اب تو بتا تجھے کون بچائے گا وقت لگا میں ان تو تو ہی بچائیں گا ان تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں وقت لگا میں ان تو تو ہی بچائیں گا میر بانی کر دے سبحان اللہ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے مارنے پیٹنے نہیں قتل کرنے آیا ہے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہ نے کہا نہیں پڑھتا تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا سبحان اللہ جاؤ معاف کیا اسلام مکمل کہاں ہو رہا ہے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل سب سے آلہ درجہ کا مسلمان کون ہے جاننا سننے سب سے آلہ درجہ کا مسلمان میرے نبی کا جواب جو سارا دن مسلطے بیٹھا رہے جو ہر سال حاج عمرہ کرے جو مسجد سے نہ نکلے جو رات کو قرآن پڑھے دن میں روزے رکھے نہیں سنو غور سے سنو من سلم المسلمونم لسان ہی وہ یہ دیکھیں سب سے آلہ درجہ کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہے سبحانہ کیا بات میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے رات کو تحجد پڑھتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے پر اس کی زبان بہت سخت ہے بہت بیستی کرتی ہے اب انہیں کہا جہنم میں جائے گی کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفل نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان قبول بڑا میٹھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی تو سب سے آلہ درجہ کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے پھر اس نے پوچھا ایو لیمان افضل سب سے آلہ درجہ کا مومن کون ہے تاب نے فرمایا حسن الاخلاق جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے آلہ درجہ کا ایمان والے ہیں کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا سامنے ابو بکر بیٹھے تھے کہنا کہ یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے تو اب نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے ساری تیرے اندر ساری ہے تو ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے اب سنو قرآن سے اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے ایمان والوں کو اِنَّ الَّذِينَ کَفْرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَخَالَدِينَ فِيهَا اُولَائِقَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے جو اللہ کہ دین کو نہ مانے اگر وہ سب سے بدترین مخلوق تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہوں میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے نماز کیا ہے بول بھئی ہاں میرا اللہ کہتا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اب آئی نہیں چل رہا تھوڑی آواز ہے نماز کیا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اِنَّ السَّيَامُكَمَا كُتْبُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّخُونَ تم پر روزہ فرض کیا ہے جس سے پہلوں پر کیا تھا تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تقوے والے کون ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَا خَفَرَةً مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ میرے بندوں دوڑو جنت کی طرف جو تقوے والوں کے لئے متقین کونوں دن تقوے والے یا اللہ کہ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّا کہ جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں چاہے تنگ دستوں چاہے پیسے والے چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے وہ میرے نام تک خرچ کر دیں الْكَاذِمِينَ الْغَيْبِ جو غصے کو پی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا یہ تقوے والے ہیں تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثْ وَلَا فُسُوقْ وَلَا جِدَانَ میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی زبان کا گندہ لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو لڑائی سے بچو گناہوں سے بچو تو حج بھی میٹھے بول پہ لہ رہا ہے لڑائی سے بچنے پہ لہ رہا ہے نافرمانی سے بچنے پہ لہ رہا ہے خُض مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَقِّهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکاة لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کو ان کا تسکیہ کریں ان کو ایک اچھا انسان بنائیں زکاة ہو اخلاق بنتے ہیں روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں حج ہو اخلاق بنتے ہیں نماز ہو اخلاق بنتے ہیں کلمہ ہو انسان بنتا ہے یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے مسجد نماز کے لئے ہے اور نماز یہ کہ انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں دفتر چلا جاتا ہوں پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر پڑھنے کی نیکی مجھ پر لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں روزہ میری چیز ہے رکھوں عجر نہیں رکھوں پکڑ زکاة دے دوں عجر نہ دوں پکڑ حج کر لوں عجر نہ کروں پکڑ صرف میری ذات سے کہ گرد ہے نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی لیکن برے اخلاق برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے عبادت چھپ جاتی ہے میں نے فجر پڑی ہے کہ نہیں پڑی آپ کو پتا ہے بولو آپ نے پڑی ہے یا نہیں پڑی مجھے کوئی پتا ہے نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں آپ سب کو پتا چلے گا کے نہیں چلے گا کہ مولوی آگلا آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کے نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے تو اخلاق چھپتے نہیں بورے ہوں یا اچھے ہوں ظاہر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا اولاد کو برباد کر دے گا دوستوں کو نوکروں کو برباد کر دے گا اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب شیخ صاحب سیر صاحب خان صاحب اتھے جا کے گلی کا ڈھنگ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اپنے کاروبار کو اپنی زندگی کو ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شابان بھی قریب ہے آج غالبا تیرا ہے چودہ ہے آج چودہ ہے تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پانچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغز کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدے والدین کو برباد کرنے والا ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچہ بول ہو جائے گصہ کی کا اس کو نافرمان نہیں کہتا ہے آق آق ہوتا ہے پھاڑ دینا ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُوا خَمْرِن اور روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا آدھی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینا اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ والدین کی ناف فرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دی سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے اور آگے رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کیوں نہ مراد قید ہو جانتے ہیں تو کسی کو زنجیروں میں باندھا وہ چل تو نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کہ جامنہ ہی نہیں دن جمعہ جامنگے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑتے عید تے جاؤں گے کوئی عید بھی نہیں پڑتا یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہ مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وہاں ہم نے مغرف کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا وہاں نماز پڑھی نہیں جائے سکے کہ میں چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی میں نے کہا کیا مطلب کہا جی یہی کہ اج زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باؤڈ چالیس پینتالیس سال میں کہا جی پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں عید نہیں آج پہلی نماز تو اڈے پیچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہوندہ ہے پھر اس کے بعد گھٹتے کرتے 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 ادھے کو پھر نکل جانے دن ادھے رہ جانے دن تو ترابی میں پہلے پوری مسجد بھرے گی پھر ایک سف جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا پھر رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہا ہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینا نہیں مہینے بعد لبان گے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تو لنا ہے پھر رمضان تو بات کا ٹھیک کا سرکار لبان گے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشے چانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چہنے والے شاباش آگے بڑھ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر بائے جو سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے کو نام آف فرماتا ہے تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے باستے صلح کر لو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے آلی درجات تو رمضان میں ایک تین دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا تو سارے بھائی نیت کرتے ہو سنتیں پڑھ تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شعبان بھی قریب ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شعبان بھی قریب ہے رات کو اللہ سے مانگو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین امار وعال میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو میار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے عزت ہے دولت ہے شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتا ہے نا یہ ہماری زمینوں میں آکے انہوں نے قیام کیا تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا تھوڑی سی ان سے بات کی شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی تو ان میں سے ایک کہلنے کا ساڑھی بھی کی جندگی ہے جی آج اے تھے تھے کل اب تھے جتھے کوئی مار گیا اتھے یونو دب دیتا تو مڑا گھنٹو روپے یہ اس انپڑ سے لے کر پی ایش ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے تو